پیارے ساتھیوں نووزکار آج کے ویڈیو میں راستان جکے کے 25 بہت ہی امپورٹنٹ پرسن لے کے ہیں اور یہ سبھی پرسن پہلے ایک جام میں پوچھے گے تو آگے بھی پوچھے جا سکتے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو سروع سے آن تک دیکھیں گے اور ڈیلی ایسے امپورٹنٹ کیوسن پانے کے لیے چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا آپ کو ڈیلی راستان جکے کے ہر ایک امپورٹنٹ کیوسن کے ویڈیو ملنے والے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا پہلے کیوسن آپ کے سامنے راجستان میں گوڑاون پکسی کے کریترم پرزنن کے لیے وکھیات جنتوالے آپ کو بتانا ہے بہت امپورٹنٹ پرسن ہے کئی بار ایک جام میں پوچھا جا چکا ہے کہ راجستان کے اندر گوڑاون پکسی کے لیے کریترم پرزنن کے لیے پرمک جو جنتوالے وہ کون سا ہے جیپور بی کانیر ادیپور یا جوڑپور تو آپسن ڈی ہمارا اترے کا جوڑپور جنتوالے امپورٹنٹ پرسن ہے یاد ضرور کیجئے گا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جوڑپور جنتوالے کی ستھاپنا کب گئی تو اس کی ستھاپنا انیس سو چھتیس میں ہوئی تھی اور یہ گوڑاون کے پرزنن کے لیے سب سے زیادہ فہمس ہے کیوسنورٹو کی بات کرتے ہیں راجستان کا تھار کا کلپورکس یہ کہا جاتا ہے بہت اچھا پرسن ہے جلدی سے آپ لوگ اینسر کومنٹ کیجئے گا اور ویڈیو کے اندر امانداری سے بتائے گا کہ پچیس میں سے آپ کے کتنے صحیح بھی اس سے آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور آپ کا پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی تیاری کیسی آپ لوگ ہر ہی کیوسن کا اینسر کومنٹ کیجئے گا تو تھار کا کلپورکس ہے وہ کھیجڑی کو کہا جاتا ہے آپسن ڈی ہمارا اتر رہے گا ٹھیک ہے انیس سو تریاسی میں سے راجستان راجے کا راججے ورکس گوشت کیا گیا کب کیا گیا انیس سو تریاسی میں اور یہ پیڑ چارہ دیتا ہے جسے لونگ کہتے ہیں اور اس کا پھول ہے اسے منزر کہا جاتا ہے اس کے علاو اس کا جو پھل ہے وہ سانگری ہوتا ہے اور جس کی سبزی بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ پھل سوکنے پہ کھوکا کہلاتا ہے جسے ہم لوگ سوکھا میوہ بھی کہتے ہیں تو یہ جو سبز ہیں ان کو یاد کر لینا کیونکہ اس کو ریلیٹ کر کے آپ کو آپسن میں دے کے پرسن بھی پوچھا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی لکڑی بہت مجبوط ہوتی ہے جو کسان کے لئے جلانے میں کام آتی ہے اس کے علاو فرنیسر میں یہ کام آتی ہے ٹھیک ہے اس کی جڑ سے حل بنتا ہے ٹھیک ہے حل جسے فضل جوتی جاتی ہے اس کے علاو آقال کے سمیں رکستان کے آدمی اور جانوروں کے لئے ایک ماتر سہارہ ہے کیو سنور 3 کی بات کرتے ہیں پچھویں راستان کا سب سے ادھک بارڈ گرست جیلہ آپ کو بتانا ہے پچھویں راستان میں سب سے ادھک بارڈ سے گرست جیلہ کون سا ہے جیسل میر بانسوڑا بارڈ میریا چورو جلدی سے آپ لوگ اینسر کومنٹ کیجئے گا تو یہاں پہ آپسن سی ہمارا اترے گا بارڈ میر جیلہ ہے سب سے بڑا جیلہ کون سا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ کسیتربل کے ادھار پر سب سے بڑا جیلہ کون سا ہے جلدی سے آپ لوگ اینسر کومنٹ کیجئے گا کیونکہ یہ پرسن بہت بار ایک جام میں ریپیٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپسن ای ہمارا اترے گا جیسل میر جو کہ کسیتربل کی دشتی سے نمبر ون پہ آتا ہے راستان میں ٹھیک ہے تو راستان کا سب سے بڑا جیلہ جو ہے جیسل میر ہے کسیتربل کے ادھار پہ اور اس کے علاوہ جیسل میر کا کسیتربل اگر آپ سے پوچھا جائے تو 38401 ورہ کلومیٹر ہے اور سب سے بڑا جنسہ کیا کہ ادھار پہ جیلہ کون سا ہے تو وہ جیپور ہے ٹھیک ہے اور سب سے کم کسیتربل والا جیلہ کون سا ہے تو وہ ہے دھولپور کیونکہ اس کا جو کسیتربل ہے سب سے کم ہے 3034 ورہ کلومیٹر کیوں سنور 5 کی بات کرتے ہیں راجستان کی کس جیلے کی سیمہ پنجاب سے نہیں لگتی آپ کو بتانا ہے ان چاروں میں سے کہ راجستان کے کون سا ہے جلہ کی سیمہ پنجاب سے نہیں لگتی گھنگا نگر کی بھی لگتی ہے ہنمانگر کی بھی لگتی ہے بی کانیر کی نہیں لگتی تو یہاں پہ آپسن سیمہ رہا اترے گا تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ کل کتنی سیمہ لگتی ہے تو 89 کیلومیٹر سیمہ لگتی ہے پنجاب سے راجستان کے دو جلوں کی سیمہ پنجاب سے لگتی ہے جو گھنگا نگر اور ہنمانگر ہے اور پنجاب کے بھی دو جلے راستان کو ٹیچ کرتی جن کے نام ہے فاجل کا اور مقصر اگر آپ کے پنجاب کے جلوں کے نام سے پوچھا جائے تو یہ بھی یاد کر لینا ٹھیک ہے کیونکہ یہ راستان سے ٹیچ ہوتے ہیں اس کے علاوہ راستان کی کون سی جلے ہیں گنگانگڑ اور انمانگڑے ٹھیک ہے اگر پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ جو سیما ہے وہ گنگانگڑ اور انمانگڑ میں کس سے لگتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب کی جو سیما کسیترول میں سب سے بڑا جلہ گنگانگڑ ہے اور سب سے چھوٹا جلہ انمانگڑ ہے اور سب سے زیادہ سیما کس سے لگتی ہے تو گنگانگڑ سے لگتی ہے اور سب سے کم لگتی ہے انمانگڑ سے کیونکہ نمبر سکس کی بات کرتے ہیں راستان میں آقل گاؤں پرسید آپ کو بتانا ہے کہ آقل گاؤں جو ہے کس لیے پرسید ہے کیا وجہ ہے جیو آسم پارک ہے تو یا پرونتی ونسپتی رہیت ہے تو یا پھر ویڈ ہے تو یا سیم پرواہیت ہونے کے قارن تو یعنی جیو آسم پارک بہت زیادہ فہمہ سے آقل گاؤں گا تو آپسن اے ہمارا اترے گا یہ پرسن کئی بار پوچھا بھی گئے ہیں ٹھیک ہے راستان کا اکماتر جیو آسم جو پارک ہے وہ کہاں پہ جیسل میر کے اندر ہے یہ یاد کر لینا پوچھا گیا ہے پرسن کیوں سنور سیون کی بات کرتے ہیں راجستان میں گجنیر ابیارن کہاں پہ آپ کا بتانا ہے راجستان کے اندر گجنیر ابیارن کون سے جلے میں بیکانیر ادھے پور راستمند یا جودپور تو یہاں پہ اپسن اے ہمارا اترے گا بیکانیر جلے میں ٹھیک ہے گجنیر بیکانیر سے لگ بگ بیس میل دکسن پچھے میں بسا ہوا یہ مہاراجہ گسیہ کے سمیں آباد ہوا تھا اور بیکانیر راجے کے پرسید تالاب گجنیر کے نام سے اس کی پرسیدی ہے وارورتوان میں یہ ایک پرٹنس تال ہے جہاں پہ ایک ون نے جیو ابیارن بیس دیتا ہے کیسے نمبر ایٹ کی بات کرتے ہیں بھارت میں باغ پریوجنا کاری کرم کے سوتردار کسے مانا جاتا ہے بہت امپورٹنٹ پرسن ہے کئی بار ایکجام میں پوچھا بھی گئے ہیں کہ بھارت کے اندر جو باغ پریوجنا کاری کرم شروع کیا گیا تھا اس کے سوتردار کسے مانا جاتا ہے تو یہاں پہ اپسن بی مارا اترے گا کیلاز سانکلا کو تھوڑا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کیلاز سانکلا دلی جیولوجیکل پارک کے نیدے سے کوئی راجستان کے چیپ ونے جی وارڈرن تھے یہ پرسن راجستان سے جڑا ہوا ہے کیونکہ اس سمیں وہ راجستان کی چیپ ونے جی وارڈرن تھے اور یہ باغوں کے سرک سرک لے کافی لوگ پری انہیں مانا جاتا ہے انہیں بھارت کا ٹائگر مین بھی کہا جاتا ہے یہ پرسن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھارت کا ٹائگر مین کسے کہا جاتا ہے اس کے علاوہ انیس سو تیاتر میں بھارت میں ستھاپیت ایک سرنگ سک کارکرم پروجیکٹ ٹائگر کے گھٹن میں سامل تھا ٹھیک ہے تو اس کو بھی یاد کر رہا ہے پروجیکٹ ٹائگر جو کی انیس سو تیاتر میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ امپورٹنٹ پرسن بنتے ہیں کیسے نمبر نائن کی بات کرتے ہیں راجستان میں کون سا ابھیرن جنگلی مرگوں کے لئے وکھیات ہے بہت امپورٹنٹ پرسن ہے یہ پرسن بھی کئی بار پوچھا گیا ہے کہ راجستان کے اندر جنگلی مرگوں کے لئے وکھیات کون سا ابھیرن ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپسن بی ہمارا اترے گا ماؤنٹ آبو کیسے نمبر دس کی بات کرتے ہیں ماروڑ کا امرس روور کلاتا ہے بہت اچھا پرسن ہے یہ پرسن بھی کئی بار پوچھا گیا کہ ماروڑ کا امرس روور کون سا کہلاتا ہے ٹھیک ہے میجابان ادرا گاندی نیریا جوائی باندیا نہرابان تو یہاں پہ اپسن سی مارا اترے گا جوائی باند کو ماروڑ کا امرس روور بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ باند پالی جلے مستیتے ہیں جو پالے کے ساسا جوتپور جلے کی پانے کی مانکو بھی پورا کرتا ہے اس کا نیرمان جوتپور ریاست کے مہاراجہ امیج سیاں نے کروایا تھا یہاں پہ اچھا پرسن بنتا ہے اس کا نیرمان کس نے کروایا تھا یاد کیجئے گا کیسے نمبر گیارہ کی بات کرتے ہیں راجستان میں سروادک ون کس جلے میں بہت اچھا پرسن ہے کئی بار پوچھا گیا آپ کو بتانا ہے کہ سروادک ون کونسے جلے میں سب سے کم ون کونسے جلے میں تو سب سے جیادہ ون ہے وہ ادیپور جلے میں اور سب سے کم ون ہے چورو جلے میں ٹھیک ہے تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ بھارت میں سب سے پہلے جو ون نیتی اٹھارہ سو چورانوے میں لاغوی تھی اور سو تندردہ کے بعد پرثم ون نیتی انیس سو باون میں لاغوی ٹھیک ہے راستان سرکار دوارہ انیس سو تریپن میں ون ادینیم کو لاغو کیا گیا تھا یہ پرسن بھی آپ سے پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے راستان سرکار نے راجے کی پہلی ون نیتی 2010 میں لاغو کی تھی اور ورتوان سمیہ میں راجے کی کل 9.57% یعنی 32736.64 ور کلومیٹر میں ون ہے جو کی دیش کے کل ون کا 4.25% ہے جو یہ دیا گیا ہے 9.57% ہے جو کی کئی بار ایک جامے پوچھا بھی گیا ہے تو اس کو بھی یاد کر لینا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ونوں کی دشتی سے راستان کا دیش میں کون سا ستان ہے تو ناوہ ستان یہ بھی یاد کیجئے گا ٹھیک ہے اور راستان میں سب سے ادھیک ون ہے وہ ادھے پور میں اور سب سے کم ہے چورو جلے میں ٹھیک ہے تو ان دونوں کی یاد کر لینا دونوں پرسن پوچھے گئے کیوشن ور 12 کی بات کرتے ہیں دگد اتپادن کی دشتی سے کرانتی آپ کو بتانی ہے کہ دودھ سے کون سی کرانتی جوڑی ہوئی ہے جلدی سے آپ لوگ اینسر کومنٹ کیجئے گا اور ویڈیو کے انت میں آپ سبھی سے ایک امپورٹن پرسن پوچھا جائے گا اس کا بھی آپ لوگ اینسر جرور دیجئے گا اور چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا آپ کو ہر ایک امپورٹن کیوشن یہاں پر ملنے والا ہے تو یہاں پر اپسن ڈی مر اترے گا سویت کرانتی ٹھیک ہے دودھ کرانتی یا آپریشن پلد جو کی بھارت کی ایک یوزن ہے جسے کی بھارت میں دودھ کی کمی کو دور کیا جاس کے اسے سویت کرانتی بھی کہتے ہیں اور تیرہ جنوری انیس سو ستر کو اس کی سروعات ہوئی تھی اگر پوچھا جائے کہ سویت کرانتی کی سروعات کب ہوئی تھی تو تیرہ جنوری انیس سو ستر کو کیسے نور تیرہ کی بات کرتے ہیں رازستان کی کس جھیل سے نمک اتبادن کا کاریہ کھاروال جاتی کے لوگوں دوارہ کیا جاتا ہے بہت اچھا پرسن ہے کئی بار ایکجام میں پوچھا بھی گئے کی رازستان کی اندر جو نمک اتبادن ہوتا ہے کھاروال جاتی کے لوگوں دوارہ جو ہے کس جھیل میں کیا جاتا ہے ڈیڈوانا سامبر لونکنسر یا پنچ بدرہ تو یہاں پہ اپسن ڈی مارا اترے گا پنچ بدرہ یہاں پہ ایک اچھا پرسن بنتا ہے کی رازستان کا سب سے اچھ کوٹی کا نمک کونسی جھیل سے پرابت ہوتا ہے جو کی پنچ بدرہ جو کی بارڈ میر جھیلے میں ٹھیک ہے پنچ بدرہ جھیل رازستان کی ایک کھارے پانے کی جھیل ہے جو کی رازستان کی بارڈ میر جھیلے کی بلوترہ تصیل کے پنچ بدرہ گاؤں مستیت ہے اس جھیل سے نمک کا اتبادن ہوتا ہے ٹھیک ہے کیوسن ور چودہ کی بات کرتے ہیں حریت کرانتی کے جینک کسے مانے جاتے ہیں بہت اچھا پرسن یہ پرسن بھی کئی بار پوچھا گیا ہے کی حریت کرانتی کے جینک کنے مانے جاتے ہیں تو یہاں پہ نورمن بورلوگ اپسن ڈی ہمارا اترے گا نورمن بورلوگ ان کو یاد کر لیجے گا ٹھیک ہے بھارت میں حریت کرانتی کی سروات انیس سو سٹھ سٹھ آٹھ سٹھ میں پرارم کرنے کا سرے نوبل پرسکار ویجیتہ پروفیسر جو کی نورمن بورلوگ کو ہے ٹھیک ہے لیکن بھارت میں ایم ایس سوامی ناثن کو اس کا جنک مانا جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ دو نام یاد کرنے پڑیں گے آپ کو ٹھیک ہے دونوں یاد کر لینا ٹھیک ہے اگر بھارت میں کن کو جنک مانا جاتا ہے تو ایم ایس سوامی ناثن کو اس کے علاوہ اس کا دوسرے ایک کی نہیں دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے نورمن بورلوگ کو ٹھیک ہے حریت کرانتی سے ابھی رہے جو کی کی سب سے بڑی پیجل پریوزنا کون سی ہے بہت اچھا پرسن ہے جلدی سے آپ لوگ اینسر کومنٹ کیجئے گا اندرہ گاندی نیر پریوزنا بسلپور پریوزنا یا ویاس پریوزنا یا باکھڑا نانگل پریوزنا تو یہاں پہ اپسن بی مارا اترے گا بسلپور پریوزنا کیوں سوالہ کے بات کرتے آدیوہ سکس یتر کی سب سے بڑی پریوزنا بہت اچھا پرسن ہے جلدی سے آپ لوگ اینسر کومنٹ کیجئے گا کی آدیوہ سکس یتر کی سب سے بڑی پریوزنا راستان میں کون سی ہے تو یہاں پہ اپسن اے مارا اترے گا ماہی ندی گاٹی پریوزنا جو کی آدیوہ سکس یتر کی سب سے بڑی پریوزنا رہی ہے ٹھیک ہے کیسے نمبر 17 کے بات کرتے ہیں راجستان میں میجہ باند کس ندی پہ بنا ہوا ہے کی بات کرتے ہیں جیسل میرے میں بربانیاں کس سے سمدھیت آپ کو بتانا ہے جیسل میرے میں بربانیاں وہ کس سے جھڑا ہوئے تو یہاں پہ اپسن اے مارا اترے گا روک سل پھیڑ سے کیسے نمبر 19 کی بات کرتے ہیں راجستان میں بھراؤک شمتہ کی دشتی سے راجستان کا سب سے انچا باند جلدی سے آپ لوگ اینسر کومنٹ کیجئے گا امپورٹنٹ پرسن نے کئی بار پوچھا بھی گیا کہ راجستان کی بھراؤک شمتہ کی دشتی سے سب سے انچا باند کونسا ہے تو اپسن ڈ مارا اترے گا جاکھم باند کیسے نمبر 20 کی بات کریں راجستان میں ٹنگشٹن کا سروادک اترے گا کس جلے میں ہوتا ہے بہت اچھا پرسن ہے کہ راجستان کے اندر سب سے زیادہ ٹنگشٹن کا جو اترے گا کونسے جلے میں ہوتا ہے جلدی سے آپ لوگ اینسر کومنٹ کیجئے گا ادھے پور بھلوڑا ناغور یا جے پور تو یہاں پہ اپسن سی مارا اترے گا ناغور جلے میں ٹھیک ہے ناغور میں کہاں دے گا جو کی کافی فہمہ جگہ ناغور کے اندر کیسے نور 21 کی بات کرتے ہیں راجستان میں تلوڑا جل ستیتہ آپ کو بتانا ہے کہ راجستان کے اندر تلوڑا جل وہ کون سے جلے میں جلدی سے آپ لوگ اینسر دیجئے گا گانگنگر انمانگر جودپور یا ناغور تو یہاں پہ اپسن بی مارا اترے گا یہ انمانگر جلے میں تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تلوڑا جل جو کہ ایک چھوٹی سی جل ہے اور یہ راجستان کے انمانگر جلے میں گھگر حکرا ندی کے مارگ میں ایک درونی میں پانی بر جانے سے مانسون کی باریسوں کے دوران یہ بن جاتی ہے کیسے نمبر بائیس کی بات کرتے ہیں راجستان کا ایک ماتر ونی جیو ابیارن جو کی ویسو درور میں سامل آپ کو بتانا ہے کہ راجستان کا ایک ماتر ونی جیو ابیارن کون سا جو کی ویسو درور میں سامل کیا گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپسن اے مارا اترے گا کیبلہ دیو گھنا پکسی ویارجو کی بہت امپورٹنٹ پرسن ہے یہ پرسن کئی بار ایکجام میں پوچھا بھی گئے کیسے نمبر تیز کی بات کرتے ہیں راجستان میں میٹی کا سب سے بڑا باند کون سے آپ کو بتانا ہے راجستان کی اندر میٹی سے بنا سب سے بڑا باند اجان باند لاوہ باند پانچنا باند یا ہیما واس باند تو یہاں پہ اپسن سی مارا اترے گا پانچنا باند کیسے نمبر چوئیس کی بات کرتے ہیں جالور سیوانہ کا پہاڑک سیتر مکھ روپ سے کس کے دوارہ نیرمیت آپ کو بتانا ہے کی جالور سیوانہ کا جو پہاڑک سیتر مکھ روپ سے کس کے دوارہ بنا گئی ہے ٹھیک ہے بیسالٹ گرینائٹ کوارٹرز یا پھیل سپار تو یہاں پہ اپسن بی مارا اترے گا گرینائٹ کے دوارہ اب بات کرتے ہیں کیسے نمبر پچیس کی راجستان میٹی کا سروادگ اپردن کس ندی سے ہوتا ہے آپ کو بتانا ہے کہ جو راجستانی میٹی ہے اس کا اپردن وہ سب سے زیادہ کس ندی سے ہوتا ہے بناس مائی چمبل یا پاروتی تو یہاں پہ اپسن سی مارا اترے گا چمبل ندی اب بات کرتے ہیں ویڈیو کے اند میں آپ سب سے ایک امپورٹن پرسن پوچھا جائے اس کا آپ لوگ اینسر جرور کومنٹ کیجئے گا اگر آپ کو اینسر نہیں بتاؤ تو بھی کوسس کیجئے گا کیونکہ کوسس کرنے والوں کے کبھی ہار نہیں ہوتی آپ کو بتانا ہے کہ راجستان کی سب سے بڑی کھارے پانے کی جیل کون سی ہے پرسن بہت بار ایکجام میں پوچھا گیا تو جلدی سے آپ لوگ اینسر کومنٹ کیجئے گا کہ راجستان کے سب سے بڑی کھارے پانے کی جیل کون سی ہے لون کنسر ڈیڈوانا پنچ بدر یا سامر یہ آپ سبھی کے سامنے اپسن ہیں تو اب بات کرتے ہیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو لائک کر دینا اور کسی بھی طرح آپ لوگ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ڈیلی راستان جی کے ہر ایک امپورٹنٹ کیسے پانے کے لئے چینل کو آج ہی سبسکرائب کر کے پاس میں جو گھنٹی بنی اس کو دبا لیجئے گا آپ کو یہاں پہ راستان جی کے ہر ایک امپورٹنٹ پرسن اس کے علاوہ راستان کرنڈ اپیر کے سارے پرسن ملے گے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیجئے اور اپنے دوستوں تک سیر بھی کر دینا تھینکیو